موسیقی اسلام علیکم آج ہم سائنس کی اس غیر معمولی شاخ پر بات کریں گے کہ جس پر بنیاد رکھ کر جدید دنیا کی تمام علوم نے اپنے عروج کو حاصل کیا یعنی ماتھماتکس اگر ماتھماتکس کی سائنس دنیا میں نہ ہوتی تو آج آپ کوئی انجینئرنگ نہ دیکھتے آپ کوئی فیزکس کیمسٹری اور ایسٹرانومی نہ دیکھتے آپ کوئی کسی قسم کی دنیا کی جو جدید ترقی ہے وہ انسان کے لیے ناممکن ہوتا اگر مسلمان قرون اولہ میں ماتھماتکل سائنسز کو ڈیولپ نہ کرتے ہم اپنے یونیورسٹی اور کالوجز کے دور میں ماتھ کرتے ہوئے خاص طور پر ٹرگنومیٹری اور الڈجیبرہ سخت پریشان ہوا کرتے تھے اور ہم نے ماتھماتکس اجاد کیے بات ناو بھی ٹیک آر ورڈز بیک کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ پوری ماتھماتکس ٹرگنومیٹری، الڈجیبرہ اور اُس کی تمام بیسک سائنسز حتیٰ کے نیومرلز بھی یعنی زیرو سے لے کے شروع کیجئے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 سے لے کر کواڈریٹک اور کیوبیکل ایکویجنز تک اور کمپلکس ایکویجنز جو ٹرگنومیٹری کی آج ہیں جو مختلف لاؤز جو آج ہم پڑھتے ہیں وہ تمام کے تمام مسلمان سائنس دانوں نے قرون اولہ کے دور میں ایجاد کر دی ہے یعنی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ ماتھماتکس پر مسلمانوں نے اتنی توجہ کیوں دی دیکھئے میٹس ہمارے دین کی اساس بن جاتی ہے کہ جب مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے زکاة تقسیم کرنی ہے آپ نے وراثت تقسیم کرنی ہے یہ سائنسز مسلمانوں کی نیڈ بن گئی اس لیے کہ جب ماشاءاللہ سیولیزیشن پوری اروج پر پھیلی چین سے لے کے یورپ تک مسلمان حکومتیں قائم ہوئی اور لوگوں کی ضروریات بن گئی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی نے فارغ البالی دی دولت آنا شروع ہوئی فراوانی ہوئی بیت المال میں کروڑوں کی آمدنی ہوئی اب یہ ساری کلکولیشنز اور حساب کتاب کرنا تو اس پورے ڈاکٹرن کو اس پوری ماتمیٹکس کو اس سائنس کو باقاعدہ دینی فریضہ سمجھ کے ڈیویلپ کیا گیا یعنی جو عظیم ترین ماتمیٹیشن مسلمانوں کے اور الخوارزمی اگر آپ ان کے اپنے الفاظ میں سنیں تو الخوارزمی خود کہتے ہیں کہ انسانیت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ماتمیٹکس ڈیویلپ کرے کیونکہ وراثت کی تقسیم ہے جائدات کی تقسیم کرنا ہے روپے پیسے کا معاملہ انہیں آپس میں میل ملاب ہے حتیٰ کہ اگر نہرے خودوانی ہیں اور مختلف قسم کی جتنی بھی کلکولیشن انسان کی زندگی میں آتی ہے ان تمام کے لیے ماتمیٹکل سائنسز ضروری ہیں اس لیے ہم اس کو ڈیویلپ کرتے ہیں اور جو بات ہم نے پہلے کہی کہ مسلمانوں کا سارا فوکس جو ہوا کرتا تھا ان کی بنیاد قرآن و سنت اور ان کا دین تھا خوارزمی کی کتاب الجبر والمقابلہ اگر آپ اٹھا کے دیکھئے تو اس کتاب کے انٹرو سے ہی پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ سائنس کی کتاب ہے لگتا ہے کہ یہ شاید قرآن و سنت کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے یعنی اس حد تک اس کی بنیادیں قرآن و سنت میں تھی کہ تمام فوکس مسلمانوں کا جو بھی سائنس وہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ دین کو سرب کیسے کر سکتے ہیں دین کی خدمت کیسے کی جا سکتی ہے تو آج ہم آپ کو اس mathematical sciences کے بارے میں وہ جو مسلمانوں کا contribution اس field کے بارے میں briefly مختصر ایک تعرف ہم آپ کو اس کا کراتے ہیں اور آپ کو guarantee کرتے ہیں کہ یہ آپ کو حیران کر دینے کے لیے کافی ہے کہ کس قدر عالی پیمانے پر مسلمانوں نے mathematics کو پہنچا دیا تھا اس دور میں جب دنیا نے sciences کے تصورات بھی exist نہیں کرتے تھے اور مسلمان اس وقت quadratic اور cubical equations solve کر رہے تھے this seems unbelievable لیکن آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ بات ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ جو numerals ہیں یعنی zero سے لے کے nine تک ان کو آج بھی دنیا میں arabic numerals کہا جاتا ہے پہلے roman numerals ہوا کرتے تھے جو لیٹن سے آئے تھے اور ان roman numerals کے ساتھ calculations کرنا addition, multiplication division, subtraction practically وہی ناممکن تھا تو باقی جو advanced features ہیں mathematics کے یعنی اگر equations solve کر نہیں پڑے then you just forget about it یہ اس حوالے سے اتنا بڑا contribution مسلمانوں کا کہ arabic numerals مسلمانوں نے ایجاد کیے اور یہ جو انگلیش میں اردو میں جو یا عربی میں جو لفظ صفر استعمال ہوتا ہے zero کے لیے اس سے یہ انگلیش میں لفظ cypher نکلا ہے جو cypher یعنی code language کے لیے codes کے لیے استعمال لفظ ہوتا ہے cypher بزاتے خود ایک پوری science ہے آج mathematics میں بھی اور engineering میں وہ لفظ cypher نکلا ہی عربی کے لفظ cypher سے کہ جو مسلمانوں نے مغرب کو اس سے متعرف کرایا پھر یہ جو decimal system ہے یعنی جو اس کو ہم آج استعمال کرتے ہیں mathematics to the base of ten یہ binary system جو ہے to the base of two کام کرتا ہے یہ decimal system جو ہے جو آج پوری دنیا میں جو mathematics کا جو نظام قائم ہے اس کی بنیاد بھی مسلمانوں نے رکھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو mathematical equations کو solve کرنے کے لیے جو variable کا symbol ہیں یعنی x یا y جو variable استعمال ہوتے ہیں mathematical equations میں سب سے پہلے variables کو بھی مسلمانوں نے استعمال کرنا شروع کیا جیسے ہم آگے آپ کو بتائیں گے ایک حیرت انگیز بات جو تمام مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں آپ نوٹ کریں گے اور جو آج کی اگر ہم specialization کے دور میں اگر یہ دیکھیں کیونکہ آج جو شخص انجینئر ہوتا ہے تو وہ صرف انجینئرنگ کے شعبوں میں کوئی medical doctor ہے تو اس طرف کوئی astronomer ہے یا کوئی philosopher ہے تو اس طرف فلسفے کی بات کرتا ہے مگر جو حیران کن چیز ہم کو ہمیشہ قرون اولہ کے مسلمان سائنسدانوں میں ملتی ہے کہ وہ حرفاً مولا ہوا کرتے تھے ایک ایک شخص astronomer بھی ہے mathematician بھی ہے chemist بھی ہے biology میں بھی expert ہے ساتھ ساتھ وہ قرآن و سنت بھی ایک علوم پر ایک گہری نظر رکھتا ہے اور وہ ایک فلسفی بھی ہے یہ ایک عجیب و غریب combination ہوتا تھا بار بار سامنے آئیں گے ان کو ہم astronomy میں بھی ذکر کر چکے ہیں geography میں بھی ان کا نام آئے گا mathematics اور chemistry میں بھی اور ساتھ philosophy اور social sciences جب ہم بات کریں گے تو انہی ناموں میں سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے موٹی موٹی کتابیں لکھ ڈالی جن کو آج پڑھنے کے لیے زندگی چاہیے اور ان اللہ کے بندوں نے وہ کتابیں لکھ ڈالی اپنی زندگی میں ہر موضوع پہ جب کلم اٹھایا پھر کلم ہی توڑ کے رکھ دیا کہ اس سے بہتر کتاب آج تک لکھی نہیں جا سکے اور کجا یہ کہ یہ قرون اولہ کی بات ہم کر رہے ہیں کم از کم ہر کتاب ہزار سال پہلے کی لکھی ہوئی تو بڑے بڑے مسلمان mathematicians کا جب ہم نام لیتے ہیں تو اس میں کچھ نام جو ہمارے سامنے آتے ہیں وہ الخوارزمی مزات خود جن کا ہم پہلی بہت تعرف کرا چکے الکندی بہت بڑا نام التوسی astronomer بھی اور ماشاءالل بہت بڑے mathematician البطانی اور عمر خیام یعنی یہ وہ تمام نام جن کو ہم اپنی تاریخوں میں مختصرا پڑھتے چلے آئیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج کی جدید mathematics کی مکمل طور پر بنیاد رکھیں مثال کی طور پر اگر آپ خوارزمی کو لیجئے تو خوارزمی father of algebra کہلاتے ہیں یعنی mathematician بھی ہیں astronomer بھی ہیں geographer بھی ہیں یعنی 780 کی پیدائش ہے ان کی اور one of the greatest scientists of the world ان کی کتاب اگر ان کی سب سے مشہور کتاب الجبر والمقابلہ کا گرہ اٹھا کے دیکھئے تو اس کتاب میں انہوں نے practically پہلی مرتبہ algebra کو شروع کیا ہے the word algebra بزاتے خود نکلا ہی الجبر والمقابلہ سے جب جبر کی بات کرتے ہیں تو that is the x variable جو کہ equation کے left side پہ ہے جس کو معلوم کرنا ہے اور اس کے مقابل میں اس کے سامنے جو equation ہے جس کو solve کرنا ہے اس سے یہ نام لکھلا ہے الجبر والمقابلہ اور یہ وہ کتاب تھی کہ جو اگر آپ اس کا original manuscript ساج آپ دیکھئے original manuscript بھی available ہیں خوارزمی کی ان کتابوں کے اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اس میں جہاں پیور ہارڈ کور mathematics اور algebra کی وہ بات کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ کا اس طرح ذکر کیا جا رہا ہے قرآن و سنت کیسے حوالے دیے جا رہے ہیں حضورت اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا تعرف کرایا جا رہا ہے کہ انسان یعنی اس زمانے کی مسلمان سائنسدانوں کی سوچ اور فکر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کا سارا فوکس جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کی گراؤنڈنگ اس کی بنیاد قرآن و سنت میں تھی یہ secular scientists نہیں تھے یہ وہ scientists تھے جو اپنے اللہ اس کے رسول سے تعلق رکھتے تھے اور فخر محسوس کرتے تھے اس بات میں کہ جدید دنیا کے تقاضیوں کو وہ استعمال کریں اللہ کے دین کو فروغ دینے کے لئے آج بھی خوارزمی کی کتابوں کے ارجنل منسکرپس اویلیبل ہیں اور انسان جب ان کو پڑھتا ہے تو واقعی فیسنیٹ ہو کے رہ جاتا ہے ہم یہاں پہ صرف آپ کو کچھ سمپل دکھائیں گے ان کے منسکرپس کے اور جس سے انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی محنت کر کے ان لوگوں نے وہ کتابیں لکھی اور اگر اس بات کو بھی ذہن میں رکھی ہے کہ یہ آج سے کوئی بارہ سو سال پہلے کی بات ہو رہی ہے اور اس وقت ان سائنسز کو اس لیول پر ڈیویلپ کرنا پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس مغربی دانشور کی کہ اگر مسلمان اندلوسیہ سے نہ نکالے جاتے تو پوری دنیا انسانیت شاید چاند پر ایک سو سال پہلے پہنچ جاتی جو ہمارا نقصان ہوا تھا پہلے منگول جنہوں نے بغداد تباہ کیا اور اس کے بعد اندلوسیہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا یہ دو زوال اگر انسانیت کو نہ پہنچتے پھر واقعی انسانیت جس مقام پر ہوتی کیونکہ ان سائنسز کی بنیاد بھی روحانی تھی سیکلر لادین نہیں تھے کہ دنیا میں تباہی پھیلاتے پر یہ حیرت انگے اس کام ان سائنسدانوں کا اس کی فاؤنڈیشن گیارہ بارہ سال سال پہلے قرون اولہ کے مسلمان سائنسدانوں نے رکھ دی تھی اسی طرح الخوارزمی نے ایک حیرت انگے اس کانسپ جو اس وقت دے دیا تھا وہ سکوائرز اور سکوائر روٹس کا تھا آج میں ماتھمیٹیکل ایکویجن میں سکوائرز نکالتے ہیں سکوائر روٹ نکالتے ہیں الخوارزمی کا ارجنل منسکرپٹ اٹھا کے دیکھیں تو سکوائر اور سکوائر روٹ کا پوری ڈیفنیشن بنی بھی اس کے اندر اور انسان پھر یہی دیکھ کے سوچتا ہے کہ خوارزمی نے یہ سب کہاں سے سیکھا ہوگا جب یہ سب کچھ اس سے پہلے نہ گریک ماتھمیٹیکس میں تھا نہ لیٹن ماتھمیٹیکس میں تھا نہ انسانیت سے پہلے کبھی یہ میٹس اس طرح کی دیکھی تھی تو یہ اللہ کے بندے یہ نالج کہاں سے لے کر آتے ہیں اسی طرح ایربک نیومرلز کی بات ہے جو بات ہم نے پہلے بتائی کہ زیرو سے لے کے نو تک ون ٹو ٹری فور پائی سک سیون ایٹ نائن جو آج بھی دنیا میں مروج ہیں ڈشنری اٹھا کے دیکھ لیجئے ان نیومرلز کو ایربک نیومرلز کہا جاتا ہے ایک نالجمنٹ ہے اس بات کی کہ یہ سارے علوم دنیا نے مسلمانوں سے سیکھیں ویسے حقیقت یہ ہے کہ ان نیومرلز کو ایربک نیومرلز کے بجائے مسلم نیومرلز کہنا چاہیے تھا پر اصلی مغرب کی ٹریڈٹ اسلام اور مسلمانوں کو دینے کے بجائے اربوں کو دے کے تاثب قائم کرنا چاہتے ہیں ورنہ جو آج بھی اگر نیومرلز کو جو انگریزی میں استعمال ہوتے ہیں اور جس طرح وہ عربی میں لکھے جاتے ہیں واحد اسنائن سلاسہ اربا خمسہ ستہ سبا سمان یا تیسہ سفر اور اگر آپ ان کو اٹھا کے دیکھئے تو وہ اگزیکلی بالکل اسی طرح جس طرح اربک میں لکھے جاتے ہیں انگریزی نے اس کو پریکٹیکلی اسی طریقے سے کافی کیا ہے یہ اربک نیومرلز نہیں مسلم نیومرلز ہیں لیکن مغرب کا تاثب یہاں نظر آتا ہے کہ ان کو اربک نیومرلز کہہ کے کریڈٹ مسلمانوں کو نہیں دینا چاہتے ہیں اسی طرح آٹھ سو عیسوی میں پیدا ہونے والے غیر معمولی سائنس دان کنڈی اگر آپ ان کے اٹریبیوٹس دیکھنا شروع کریں تو پھر انسان اقل حیران رہ جاتی ہے کہ حرفن مولا ایک سائنس دان جو دنیا کی کوئی سائنس ایسی نہیں ہے جس میں سپیشلائز کر کے اروج پہ نہ پہنچ گئے میتھمیٹیشن اسلامیک فیلوسفر اسٹرولوجر اسٹرونمر فیزیسسٹ کیمسٹ کون سے شاہ ایسی ہے اس زمانے کی نالج کی یا آج کی نالج کی جس میں کنڈی اروج پہ نہ پہنچے ہوں انسان حیران یہ ہوتا تھا کہ اسلامیک مدرسے اس طرح کے کس زمانے میں تھے ہمارے ایڈوکیشن انسٹیوشنز کیا تھے کہ جہاں پہ یہ سائنس دان تمام علوم پر علم حاصل کرتے تھے اور اروج پر ایسے پہنچتے تھے کہ ان سے بہتر انسان اس دور میں پیدا کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا تخصیص کیونی سپیشلائزیشن کا تو کونسپٹی نہیں ہے ہر فیلڈ میں جا رہے ہیں سپیشلائز کر رہے ہیں اور یہ تصور کہ جیک آف آل ٹریڈز ماسٹر آف نن یہ مسلمانوں پر نہیں تھا یہ حرفن مولا تھے جس ٹریڈ میں جاتے تھے اس میں ایک ایسی نئی ڈیمنشن کریئٹ کرتے تھے کہ آج بھی دنیا ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں الکندی نے چار والیوم لکھے نمبر سسٹم پر یعنی ان کی بڑی مشہور کتاب ہے کتاب فی استعمال العدد الحندی یعنی انڈین نیومرلز کی اوپر ان کو استعمال کرنے کی کتاب اور اس نے آج کی مارڈن میتھمیٹکس کی بنیاد رکھی ان کی چار والیوم پر یہ کتاب انہوں نے میتھمیٹکس پر لکھی جس پر انہوں نے انڈین نیومرلز بھی لیے جس کو انہوں نے آپس میں استعمال کیا اس مارڈن میتھمیٹکس کی پرنسپلز بتائے یعنی انسان سوچتا ہے کہ یہ چار والیوم اس دور میں میتھمیٹکس پر لکھنا وہ بھی صرف ایک فیلڈ پر جبکہ فرم کندی کے اٹریبیوٹس آپ کو بتائیں کہ بیس اور فیلڈز ایسے ہیں کہ جہاں پہ وہ روچ پر پہنچے اور انہوں نے کتابیں لکھ ڈالی اس کے اوپر جو آج انسان زندگی میں پڑھ نہیں سکتا اور یہ اللہ کے بندے لکھ ڈالتے تھے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ علوم یہ لے کر کہاں سے آتے تھے اسی طرح البطانی جو 868 AD میں پیدا ہوئے اگین ماتمیٹیشن ایسٹرانومر دنیا جہان کے mathematical ایسٹرانومرکل سائنسز میں اوروچ پر پہنچے اور البطانی نے بھی جو کنٹریبیوشن کی ہے وہ بھی حیرت انگیز ہے آج کی ماتمیٹکس کو ڈیویلپ کرنے میں یعنی البطانی نے ٹرگنومیٹرک ریشوز ایجاد کی یعنی آج کے وقت اگر آپ یہ دیکھئے کہ وہ جو آج ٹرگنومیٹری میں ریشو استعمال کرتے ہیں کہ لیندھ این لیگ آف 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 آ ٹرائنگل اس میں ہائپوٹنیوز کے ساتھ اس کا ریلیشنشپ کیا ہے سائن کے ساتھ ریلیشنشپ کیا ہے اور یہ تمام جو رائٹ اینگل ٹرائنگل کو سالف کرنے کی جو ریشوز اور ایکویشنز ہیں وہ تمام کی تمام البطانی کی ایجاد کرتا ہے آج پوری ٹرگنومیٹری بیس کرتی ہے ٹرائنگلز کے ان لاؤز کی اوپر ان رائٹ اینگل ٹرائنگل لائیسوسیلس ٹرائنگل میں اور مختلف پسیم کے فگرز کی اوپر جی جیومیٹری میں ہم استعمال کرتے ہیں اور ان کے آپس میں ریشوز کیا آئیں ایکویشنز کیا آئیں کیلکولیشنز کیا آئیں یہ ساری کیلکولیشنز بطانی آج تقریباً بارہ سو سال پہلے کیلکولیٹ کر چکے تھے اور جو فانڈیشن بنتی ہے مارڈن ٹرگنومیٹری کی ٹرگنومیٹرک لاوز کی جو آج ہماری جدید یونیورسٹریز میں پڑھائے جاتے ہیں یہ سارے بطانی کے لکھے ہوئے اسی طرح ایران کے شہر نیشاکور میں پیدا ہونے والے عمر خیام تقریباً گیاروی صدی میں پیدا ہوئے اگین ایک حیرت انگیز وجود میتمیٹیشن ایسٹرانومر فلوسفر پوئیٹ عمر خیام کی تو بہت شاعری مشہور ہے لوگ تو ان کو ایک پوئیٹ کے طور پر جانتے ہیں لیکن نو بڈی نیو کہ ہی وہ اینٹنس میتمیٹیشن انہوں نے جو میتمیٹیکل موڈلز اجات کیے ہیں انہوں نے جو ایکویشنز کلکولیٹ کی انہوں نے جو کیلنڈر اجات کیے اور جو انہوں نے سولر سسٹم کے بارے میں آسٹرانومی کے بارے میں لکھا ہے وہ اتنا حیرت انگیز ہے کہ یہ باتیں آج سے تقریباً نو سو سال پہلے کی جا رہی ہیں جب کوئی آج اس طرح کے میتمیٹیکل ٹولز یا اسٹرانومیٹ ٹولز اویلیبل نہیں یہ لوگوں کے پاس کہ وہ ان سے کیلکولیٹ کر کے ان ساری چیزوں کو جو آج ایسٹرانومی اور ماتھومیٹکس میں استعمال ہوتی ہیں ان کو کیلکولیٹ کریں یعنی عمر خیام نے تو پریکٹیکلی کمال ہی کر دیا ان کی ایک حیرت انگیز کتاب مقالہ فیل جبر جبر والمقابلہ یعنی اپیپر آن الجیبرا بیسکلی یہ کتاب ایک ماسٹر پیس ہے الجیبرا پہ اور اس نے الجیبرا کو روچ پر پہنچانے میں اپنا کمال ادا کیا انہیں وہ کتاب اوریجنل منسکرپ آج اویلیبل ہے اس کی تصویر ہم آپ کو دکھائیں گے یہ اس طریقے یہ پیپر جس نے ایک کمال کی حد پر پہنچا دیا الجیبرا کو اس قدر ایکسپلین کیا اس کو آنے والی صدیوں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی رہی اس کو ریفرنس بنایا گیا یہ بینچمارک ڈاکومنٹ بنا الجیبرا کی اوپر ان کا یہ پیپر اور آج بھی اس کو ایک ماسٹر پیس ٹریٹائز سمجھا جاتا ہے اس میتمیٹیکل موڈلز پہ جو آج الجیبرا میں استعمال کی جاتے ہیں جن کی فاؤنڈیشن عمر خیام نے تقریبا آج سے کئی سو سال پہلے رکھی عمر خیام نے اسی پر بس نہیں کر دیا انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اور حیرت انگیز کام بھی جیومیٹری اور الجیبرا پر کیے انہوں نے جیومیٹرک سلوشن آف کیوبک ایکویجنز پیش کی یعنی کیوبیکل ایکویجنز کو سالف کیا پارشل جیومیٹرک سلوشن آف ادر ایکویجنز دی یعنی یہ بات یہ تصور کہ اس وقت مسلمان کیوبک اور کواڈرک ایکویجنز کواڈرک ایکویجنز کو سالف کر رہے تھے وہ ایکویجنز جو فنڈمنٹل ہیں تمام قسم کے ایرو ڈانیمکس کو فلویڈ ڈانیمکس کو اور تمام الڈجیبراک اور ٹرگنومیٹرک ایکویجنز کو ریزولف کرنے کے لیے مسلمان اس دور میں ان کو ایجاد کر کے ریزولف کر رہے تھے سالف کر رہے تھے اور اس سے پہلے کوئی موڈل مسلمانوں کے پاس نہیں تھا جس کو دیکھتر وہ اس ماتیمیٹکس کو اجاد کرتے آج آپ کوئی بھی ماتیمیٹکس کی کتاب اٹھا کے دیکھئے اس میں یہ ساری ایکویجنز جو لکھی ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری آپ کو عمر خیام کو یا خوارزمی کو یا بطانی کو یا دوسرے کندی کی کتابوں میں آپ کو لکھی بھی ملیں گی اور وہ اریجنل منسکرپٹس آج بھی یورپ کی لائبریڈیوں میں بلا وجہ نہیں ہے کہ اقبال ماتم کرتے ہیں بات کا کہ کتابیں اپنے آبا کی دیکھیں ان کو یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پارا ہمارا دل کٹ جاتا ہے جب ہمارے بزرگوں کی کتابیں ہمیں یورپین لائبریڈیز میں رکھی ہوئی ملتی ہیں اور وہ پھر خیانت یہ کرتے ہیں کہ ان میں سے منسکرپٹ نکالنا ہے پورا ریفرمیشن رینیسان انڈسٹریل پیجن ان کا پیرنٹ ہی وہ گزرا ہے کہ مسلمانوں کی کتاب سے میٹر نکال کے لیٹن میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نام سے آگے چلا کر پھر آج کی ٹیکس بک میں جو لکھا جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ مغربی سائنسدانوں نے یاد کیا ہمارے بچوں کو ذہنی طور پر احساس کامتری میں مبتلا کرنے کے لیے آپ ان کتابوں کو اریجنل منسکرپٹ ستھا کے دیکھئے آپ فیسنیٹ ہو جائیں گے کہ کس طرح ہمارے ان بڑوں نے ہمارے ان مذرگوں نے اپنے زندگیوں میں زندگیاں خرچ کر دیں ان مارڈن فیزیکل سائنسز کو ڈیویلپ کرتے ہوئے تصور یہ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے صرف فلسوفیکل اور ایڈیلوجیکل سائنسز پر کام کیا قرآن و حدیث پر تفسیر پر لیکن ہمارے جو فائنس اور دا فائنس جینیسز تھے بعد میں جو آنے والے پیریٹ میں فیسنیٹ ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ ان بڑھرگوں کو کیا تفعہ اللہ نے دیا ہوا تھا کہ پریکٹیکلی ماجیکل ڈسکوریز کر رہے تھے وہ اب جس فیلڈ میں ہاتھ ڈالتے تھے پریکٹیکلی جادوی طور پر اس میں ایسے سے خزانے نکالتے تھے کہ آج بھی انسان حیران پریشان بیٹھا ہے کہ یہ بڑھرگ کیسے کر گئے انسانوں تھی طرح ایک اور حیرت انکیز نام توسی کا ان کا نام ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں جائے اسٹرانومی کے حوالے سے مگر ساتھ ساتھ ایک فیسنیٹنگ میتھمیٹیشن بھی ہیں اور میتھمیٹیشن فیلوسفر فیزیسسٹ کیمیسٹ یعنی وہی بار کہ جس موضوع پہ یہ انہوں نے قلم اٹھایا قلم توڑ کے رکھ دیا ایران کے سٹیمپ کے اوپر ان کی تصویر بھی بنی ہوئے اور ان کو نیشنل ہیرو پر لکھی کہ وہ ان کی کتاب اس نے پلین اور سفیریکل ٹرگنومیٹری میں یعنی پلین اور سفیریکل ٹرگنومیٹری کو ریزولف کرنے میں اس نے کمال کر دیا فاؤنڈیشن سیٹ کر دی بنیادیں بنا دی ان کی اس کتاب نے اور آج بھی اس کتاب کے اوریجنل منسکرپٹس اویلیبل ہیں جہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی یہ کام توسی نے اپنی اس کتاب میں کیا ہوا ہے اور وہی پھر لاؤز قوانین جو عربی میں انہوں نے لکھے ہوئے آئندہ آنے والی صدیوں میں لیٹن میں ٹرانسلیٹ ہوکے پھر آج انگلیش میں ہمارے پاس پہنچتے ہیں اوریجنل ورک اس کی اوپر ان تمام سائنسز کی اوپر تمام کا تمام کام توسی کا ہے توسی کے حوالے سے تو ایک مغربی ڈشنری نے اکنالج کیا اس بات کو اوپنلی کہ کہ ٹرگنومیٹری میں توسی کے کام اور ان کی خدمات کا اطراف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ توسی کی بے پناہ تحقیق کے بعد ٹرگنومیٹری ریاضی میں ایک زمنی شاخ یعنی سب برانچ کے طور پر سامنے آئی یعنی پریکٹیکلی توسی نے جو کام ٹرگنومیٹری کے حوالے سے کیا ہے ماتھمیٹکس میں پھر اس کے بعد اس کو ایک سپیشلائز برانچ کی طور پر اکنالج اور ایکسپٹ کیا گیا اور پھر اس کو ڈیولپ کیا گیا ایز ای سب برانچ آف ماتھمیٹکس یہ ایک مغرب کی سائنٹیفک ڈشنری توسی کے کام کے حوالے سے ان کو اکنالجمنٹ دے رہی ہے عجیب بات ہے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان دنیا اپنے ان سائنسدانوں کے ناموں کو نہیں جانتی ہمارے بچے اور جنریشنز ہمارے ان سائنسدانوں چکرون اولہ کے بزرگوں سے نواقف ہیں لیکن مغرب کے جو کچھ لوگ جو اکنالج کرتے ہیں جن میں کچھ اچھائی باقی رہ گئی ہے اور جنہوں نے اقلی اور علمی خیانت نہیں کی وہ اکنالج کرتے ہیں اس بات کو کہ مغرب کی تمام تر میراس جو آج نزاتی ہے اور جو ہم پر یہ کہہ کر مسلط کی جاتی ہے کہ مسلمانوں نے تو انسانیت تو کچھ بھی نہیں دیا سوائے جنگوں اور قتل و غارت کے نعوذو بللہ وہ اس پہلو کو بتاتے ہوئے شرماتے ہیں یا منافق ہیں اور خائن ہیں کہ مسلمان بچوں کو کہی یہ کانفیڈنس اور اعتماد پیدا نہ ہو جائے کہ ہمارے بزرگوں نے جو کام کیے تھے جو ہمارے بزرگوں نے کامیابیاں حاصل کی تھی جو ہمارے بزرگوں نے روشنی کے منار قائم کر کے دنیا کو دیئے تھے آج اگر دنیا قائم ہے تو اس کی بنیاد اگر میں تم کو تمہارے بزرگوں کے واقعہ سنانے شروع کروں تو تمہارے تخیل سے زیادہ یہ بات تمہارے وائلڈسٹ امیجنیشن سے باہر ہے یہ بات تم یقین نہیں کروگے کہ تمہارے بزرگوں نے کسی بڑے بڑے کامیاب کہ جب وہ امامہ پہنتے تھے جب وہ داڑی رکھتے تھے جب وہ اپنی ویلیوز پر عمل کرتے تھے جب وہ قرآن و سنت پر بیس کرتے تھے بلکہ اپنی دین اپنی قرآن اپنی سنت کو ہاتھ میں لے کر مضبوطی سے پکڑ کر تو اس کے بعد مارڈن فیزیکل سائنسز کی بنیاد رکھی اور وہ کچھ کیا اس کے بعد کہ جو دنیا سمجھنے سے قاسر ہے کہ اس دور میں ہمارے یہ بزرگ کیسے کر کے چلے گا اسی طرح آتھ کل ٹرگنومیٹری کی کوئی کتاب اٹھائیے تو اس میں ایک سائن لاؤ بہت مشہور ہے یعنی ٹرگنومیٹرک ایکویجنز کو ریزولف کرنے کیلئے ای اپن سائن ای اپن سائن ای اپن سائن ای اپن سائن یقین کریں گے کہ یہ سائن لاؤ بھی توسی کا ایجاد کردہ یہ ہمارے بچوں کو یقین نہیں آئے گا لیکن یہ سارا کام ہمارے بزرگوں کا کیا ہوا یہ فیسنیٹنگ ہسٹری ہے ہماری آج کوئی میتمیٹک سے کتاب یہ نہیں بتاتی کہ سائن لاؤ مسلمان سائنسدانوں خاص طور پر توسی کی جا ہے دیکھو توسی کے جو اریجنل میانسکرپس ہیں آج آپ ان میانسکرپس اٹھا کے دیکھئے تو پورا لاؤس میں لکھا ہوا ہے کلیرلی ثابت کرتا ہے اس بات کو کہ یہ کام توسی جدید دنیا میں اس کو ڈسیڈی دسکور کرنے سے کئی سو سال پہلے کر چکے تھے یہ ہم نے آپ کو صرف چند مسلمان میتھمیٹیشنز کا تعرف کر آیا لیکن اگر آپ یہ دیکھئے پریکٹیکلی کہ میتھمیٹکس کی کوئی برانچ ایسی نہیں ہے جس کو مسلمانوں نے نہ صرف ایجاد نہ کی نہیں نمبر سسٹم سے ایجاد کیا ڈیسیمل بیس سسٹم دیا صفر دیا زیرو دیا پھر بیسک میتھمیٹکس ایجاد کی پھر اس کو ایڈوانس کر کے الڈجیبرا پہ لے گیا پھر ٹرگنومیٹری پہ گئے اس کی بعد ہائر لیول ایکویجنز کواڈریٹک اور کیوبک ایکویجنز کو سالف کرنے کی بات تھی کواڈریلیٹرل کو ریزولف کیے اور پھر ان تمام میتھمیٹکل ایکویجنز کو استعمال کر کے ایسٹرونمی پہ گئے اور ایسٹرونمیکل مارڈلز بنایا حتیٰ کہ سولر سسٹم کو سٹڈی کیا اور گیلیکسیز میں جو ستارے آج کل گیلیکسیز اور سولر سسٹمز میں اتنے ستارے آج ہیں جن کے نام مسلمان ہیں جن کے نام اسلامی سائنسدانوں کے نام ہیں ان کے نام مسلمان علماء اور خلفاء کے نام کی اوپر رکھے ہوئے ہیں انگریزی میں آپ آج ان کو پڑھتے تو پہچان نہیں پاتے کیونکہ انگریزی میں ان کے ناموں کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں جس طرح ان تمام مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں اگر کبھی مغرب میں ذکر کیا بھی جاتا ہے تو ان کے نام اتنا تبیل کر کے یہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک عام بچ پڑھنے والا پتا ہی نہیں سکتا کہ یہ مسلمان سائنسدان تھا یا کوئی مغربی سائنسدان تھا ہم اپنی تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھتے ہیں تو صرف ان بذرگوں پر محدود نہیں ہے ترتیب سے میتھمیٹیشنز پیدا ہوئے اتنا بڑا خزانہ تھا کہ پریکٹیکلی پوری مسلم سلطنت میں چین سے لے کے سپین تک اندلوسیہ تک ہر کچھ عرصے کے بعد ایک فیسنیٹنگ میتھمیٹیشن سامنے نکل کر آتا تھا چند نام ہم آپ کے سامنے لیتے ہیں لیکن یہ صرف چند نام ہیں یہ سینکڑوں میں تھے ہزاروں میں تھے پوری مسلم دنیا میں میتھمیٹکس میں اتنا کام کیے جا رہا تھا اور آج افسوس کی بات ہے کہ جو مسلمان مدارس ہیں جو مدرسے ہیں مسلمانوں کے ان میں میتھمیٹکس فیزکس کیمسٹری اور سائنس اور ٹکنالوجی نہیں پڑھائی جاتی ہے یہاں پہ صرف فوکس کر دیا گیا ہے دینی اور مذہبی علوم کے اوپر اور کئی جگہ پہ تو صرف فرقے کے علم کے اوپر اس میں دین بھی نہیں سکھا جاتا صرف اپنے فرقے کی تعلیم دی جاتی ہے یہ ہمارے لیے لبہ فکریہ ہمارے علماء کے لیے بھی ہمارے تانشکنوں کے لیے بھی ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم کے لیے بھی کہ وہ کون سے لوگ تھے جن کا علوم اتنے کمپریہنسف تھے جن کے سائنسدان ولی اللہ تھے جن کے سائنسدان قرآن و سنت و حدیث و تفسیر اور فلسفہ پہ اروج رکھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ فیزکس کیمسٹری ماتمیٹک جیوگرفی ایسٹرانومی اور ان تمام بائیلوجی اور میڈیکل سائنسز کی اوپر اس قدر اروج پہ تھے کہ آج کے مارڈن ڈاکٹرز حیران ہے کہ ان لوگوں نے یہ سائنسز کیسے ڈسکاور کی کچھ میٹمیٹیشنز جو اس دور میں مسلمانوں نے پیدا کیے اور یہ تقریبا نوی دسویں گیارویں بارویں صدی کی ہم بات کر رہے ہیں آج سے آٹھ سو نو سو ہزار سال پہلے کی بات گیارہ سو سال پہلے کی بات پریکٹیکلی کہ اسلام کے اروج کے دور میں انہوں نے آنا شروع کر دیا تھا اور ترتیب سے ماشاءاللہ بارش کے قطروں کی طرح یہ پوری مسلمان امت میں پھیلے ہوئے تھے ثابت بن قرآ جو اٹھارہ سو آٹھ سو چھتیس میں پیدا ہوئے ابو کامل آٹھ سو پچاس میں ابراہیم ابن سینان نو سو آٹھ میں محمد ابن الوفا خوراسان میں تقریبا نو سو چالیس میں پیدا ہوئے ابو بکر ابن محمد ابن حسین الکھراجی وہ تقریبا نو سو ترپن میں پیدا ہوئے اور عبداللہ محمد ابن معددہ الجیانی وہ اندلوسیہ میں تقریبا نو سو نوے میں پیدا ہوئے اور غیص الدین کاشی جو تیرہ سو ترانوے میں تقریبا پیدا ہوئے یعنی یہ اگر آپ ترتیب دیکھیں پریکٹیکلی ہر دیس تیس چالیس پچاس سال کے بعد ایک گراؤنڈ بریکنگ میتھمیٹیشن پیدا ہو رہا ہے مسلمان ملت میں اور میتھمیٹکس وہاں مینسٹریم سائنس اس کو دین اور دنیا کر کے الگ نہیں کر دیا گیا تھا دین کے لیے جس طرح غورزمی نے پہلے کہا تھا کہ مسلمان امت کی ریکوارمنٹ یہ تھی کہ جب وہ اپنی وراثت کو اپنی دولت کو اور اپنی تمام آپس کے معاملات کو جب آپس میں تیہ کرنے کی بات کرتے ہیں تو میتھمیٹکس ہماری بنیاد بن جاتی ہے بزاتے خود قرآن میں بھی یعنی ایک قرآن بزاتے خود یہ کتنا بڑا موجزہ ہے کہ اس میں ہر سائنس کی موجزہ اور مثال موجود ہے جس طرح بائیولوجی کے بارے میں اور ایسٹرونومی کے بارے میں اور مختلف قسم کی سائنسز کے بارے میں قرآن کے اندر واقعات حیرت انگیز واقعات لکھے ہوئے اسی طرح بزاتے خود قرآن بھی یہ ایک میتھمیٹکل موڈل ہے حیرت انگیز کتاب جس کی الفاظ کا تناسب واپس میں کہ کتنے الفاظ کس طریقے سے استعمال ہوئے کتنے حروف کس طرح استعمال ہوئے اگر آپ ان تمام کو کیلکولیٹ کرنا شروع کریں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آج کا موڈن سوپر کمپیوٹر بھی اس طرح کیلکولیٹ کر کے الفاظ کا تائیون نہیں کر سکتا تھا الفاظ کی تعداد مرتب نہیں کر سکتا تھا جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں الفاظ کو اپنی جگہ پہ متعین کیا ہے ان الفاظ کی تعداد ہی اگر آپ گن لیجئے تو وہ کمپلیکس میتھمیٹکل ایکویجنز بن جاتی ہے یہ بزاتے خود اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ نے جو پورا نظام کائنات کا پیدا کیا ہے جو کہ حساب رکھا ہوا ہے باری جو پورے اوربٹس چل رہے ہیں ستارے اور کائناتیں جس پر کام کر رہی ہیں رائٹ ڈاؤن تو کہ قرآن پاک کے اندر جو الفاظ جتنی تعداد میں متعین کیے گئے ہیں جس طرح صورتوں کی ترتیب رکھی گئی ہے اور پھر یہ ہمارے دین کی اساس بن جاتی ہے جب مسلمان قرآن میں غوتہ ظن ہوتے ہیں جب مسلمان قرآن سے وزڈم حاصل کرتے ہیں تو پھر دنیا کی فیزیکل ورلڈ کی کوئی سائنس کوئی نالج جیسی نہیں ہوتی جو مسلمانوں کے آگے اپنے خزانے کھولنا نہ چنو کرتے ہیں ہمارے بزرگوں نے اس کو قرون اولا میں ثابت کر کے لکھایا ہے وہ ہمارے بزرگ تھے اس لیے وہ دنیا پر حکومت کرتے تھے کہ وہ حامل قرآن ہیں آج ہم خوار اس لیے ہیں کہ ہم تارک قرآن ہیں انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اپنے بزرگوں کی اور حیرت انگیز داستان اور واقعات آپ کو سنائیں گے موسیقی موسیقی